ہم ان کی ریفارم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا کے مسلمان تھے ان کی تاریخ میں مومن کی کیا اثرات ایک بڑے اسلامی عالم سے اور انہوں نے مولاً ہماریٹا کیا تو انہوں نے جو ہے سلطنت کے دور کے اندر جو اسلامی عمل تھا یا اس کی اصلاح تھی اس کے اندر اپنا قدار ادا کیا تھا غیر اسلامی جو اناثر کی اثرات تھے مسلمانوں کے رسم اور روایت کے اندر جو نظر آتے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور مسلم شناف کو مضبوط کرنے کی انہوں نے کوششیں کی جو ان کی اصلاحی تحریک تھی انہوں نے ہندوستان کی جو مسلم تحریک ہے اس کے اوپر کافی گہرہ اثر ڈالا انٹروڈکشن ٹو انٹروڈکشن شیخ احمد سرہندی ارلی لائف اینڈ ایڈوکیشن تو ان کی جو ابتدائی زندگی ہے اور تعلیم کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو شیخ احمد سرہندی جو تھے وہ پنجاب کے شہر سرہند میں پیدا ہوئے تھے اور جو ناکش بندی جنہی صوفی سلسل سے وہ تعلق رکھتے تھے تو انہوں نے جو ہے اپنے وقت کے جو جنہی کے بڑے نام والے علماء تھے ان میں سے اسلامی علوم صوفی ازم اور اس کے علاوہ روحانیت کی تعلیم حاصل کی تھی سپرچول لیڈرشپ ان کی جو قیادت تھی یہ ناکش بندی سلسلے کے جو ہے وہ مرید بنے اور ان کے بعد سرہندی تھے جو وہ روحانی رہنما کے طور پر یا پھر جنہی کے سامنے آئے بڑے سغیر کے اندر اور جنہی کے جو مجدد الفسانی میں ان کے دوسرے ہزار سال کا جو مجدد تھے ان کے لقب سے ان کو لقب یہ دیا گیا تھا جو مہندوستان کے اندر جو اسلام تھا ان کو نیا حوصلہ دینے کے اندر جنہی کے اندر económlene اپنی كیدار دک ہے اگر جنہی کے اندر جنہی کے لئے رہو اکب ambassadors اپنی کاب روحgem foكبر اگر اعمیację اندر ای مساری اخبار دوسیقی startup اقر پر stand کے اندر مبانی Jimin اندر جو کشای جو goes ویجائی کے اندرہ اگر بیچم Etプر نحب اڈر sekali موشم اگر بس Slofe Creative ای قهر kto محبrukt اHowّر اکھ بہت memسلات عارب STEVE كلمہ اگر دینَ Hir meus Official اس کے اندر جو مغلیہ شہنشاہ تھے اکبر یعنی ان کی مذہبی پالیسیاں کیا تھیں کہ شہنشاہ اکبر نے جو مذہبی جو رواداری تھی ان کی پالیسی کو اپنایا اور ایک نئی مذہب تھا ان کے دین الہی اس کو فروغ دیا انہوں نے اپنے دور کے اندر اس میں اسلام ہے ہندو مہت ہے اور جو باقی جو مذہب ہیں وہ بھی تمام فکت عزیز کے اندر شامل تھے اور بہت سے جو روایتی مسلمان تھے مطلب کہ ان کو اسلامی تعلیمات سے انہراف کر چکے تھے تو ان کو بھی اسلام کے پریکٹرسیز کے اندر لانے میں انہوں نے کی دار ادا کیا سو انکریزنگ انفلوینس آف نان اسلامی پریکٹرسیز میں ان کے جو اثر غیر اسلامی جو عمل تھا ان امور کا کس طرح سے اثر بڑھتا گیا جو اکبر وہ دوسرے حکمران تھے ان کے تحت جو ہندو رسومات تھیں وہ عملی امور اور فلسوے کا یعنی کہ جو اثر تھا مسلم سماج کے اوپر ان کے دور کے اندر جب بڑھنے لگا تو انہوں نے جو دیکھا کہ جو اسلام کی یعنی کہ خالص پانے اسلام کا وہ کھوڑ جانے کا خوف پیدا ہو گیا دن شیخ احمد سر ہندی ریفارم مشن اپوزیشن ٹو اکبر ریلیجیس انویشن اور ریسٹورنگ اسلامی آرٹوڈاکسی اور صوفی ریفارم تو پھر جو شیخ احمد سر ہندی تھے انہوں نے جو اکبر بادشاہ اکبر کی جو مذہبی یعنی کہ ان کی اقترات تھیں ان کے اوپر ساکھ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ ان کا جو اکبر نے جو دین الہی دیا تو اس کو سر ہندی نے جو ہے مصرد کر دیا اور کہا کہ جو اسلامی توحید ہے اس کے تحفظ کا اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور اس طرح سے جو ان کا مرکزی مقصد تھا یعنی کہ اسلامی آرٹوڈاکسی کو ریسٹور کرنا تو انہوں نے جو ہے وہ جو اسلامی قانون تھا اس کے اوپر عمل کرنے کے حوالے سے جو ہے کمپینز کی اور اس سے آٹھ کر جو ہونے والے عمل تھے ان کی مذہبت کی پھر اس کے اندر ان کی جو صوفی ریفارمز ہیں یعنی سر ہندی نے جو ہے وہ ان صوفی عملی جو عملی امور تھے ان کو جو ہے تنقید کی ان کے اوپر جو اسلام سے ہٹ گئے تھے تو انہوں نے خوصر پر جو ایک تھا بلیف دیٹ یعنی پینیتیزم یعنی یہ خیال تھا کہ اللہ اور کہنات ایک ہی چیز ہیں لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایک رویتی یعنی صوفی عظم کی جو تجویر دیتی تھی وہ اس میں یہ تھا کہ جو اسلامی حصولوں کے مطابق ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ جو انہوں نے ٹیچنگ دی یعنی شیخ مسارم اس کی جو تعلیمات ہیں اہم تعلیمات ہیں ان میں توحید ہیں موسیقی پر ایمی سائز کیا سر ہندی انیسٹرونگی ایم پیسائز تو ہی دیونیس افگورت انکریتی کیسائز این ele فائم اف ایسوسیٹنگ پر مازدیا یعنی ایسی تیجن افی نیسی تھی اپا موسیقی انہوں نے پرپس دن اچیجنگ اس پر baixوت و رشتی سکتی تیج ہی موسیقی باندار ہوگا وعیده الوجود ان سلیم کیا ایسلامی استی بیلیو تھی تیجو کے لیوید ہے یعنی وجود کی وعدت کے جو خلصوات تھا ان کی سر یعنی کہ شیخ سر ہندی نے جو ہے وہ مخالفت کی اور جو اسلامی انہوں نے کہا کہ یہ جو اسلامی تصور ہے یہ خدا کمزور یعنی کہ سمجھنے والا ہے تو اس کے بجائے انہوں نے پھر وعدت شہود کا خلصوات دیا تھا اس میں جو تخلیق تھی اور تخلیق کرنے والا تخلیق تھی اور جو اس کو تخلیق کرنے والا تھا من کے خالق ان دونوں چیزوں کو الاغ لاغ رکھا رول آف علماء علماء کا کیا کردار رہا ان پولیٹیکل رول آف مسلم تو جو سر ہندی تھے انہوں نے علماء کی امیت کے اوپر بھی زور دیا اور معاشرے کی جو رہنمائی اس کو اسلامی زنگی جو اسلامی طریقہ ہے اس کے مطابق زنگی کے تحفظ اور ان کی دار امیت کو بھارا پریسگیر کے اندر اور مسلمانوں کا جو سیاسی کردار کے اگر ہم بات کریں تو ہی انکوریج مسلم تو سٹے پولیٹیکلی ایکٹیف تاکہ جو اسلامی قانون ہے وہ معاشرے کے اندر نافذ ہو سکے ملتی پولیٹیکم اسلامی ایڈنٹیتی گورننس انڈا فیسہ ویڈجیسے پیلیریزم ہیز ایمفیسائیز شریعہ انفلائنس مغل ارولہ تو سپورٹ اسلامی انسٹیوشنز تو ان کے جو شاہ جہاں اور جہانگیر کے اوپر جن کے ان کی تعلیمات کا اثر تھا ان کی اصلاحات انہوں نے کی تو بادشاہ اکبر کی موت کے بعد جو جو اصلاحات تھیں ان کو مقبول ہوتی گئیں مسلمانوں کے اندر اور ان کی تعلیمات کے بعد جو بات کے جن کے حکمران تھے میں ان کے خاصر بجہانگیر اور شاجہ ان کے ساتھ انہوں نے اس دن کی تعلیمات کو دیکھا اور جن کے اکبر باشا کے نسبہ تو انہوں نے زیادہ اسی طرح کی جو جن کے اسلام کے روایات ہیں ان کو اپنانے کی کوشش کی تو اس کے علاوہ جو مسلم ایڈنٹیتی ہے ان کے اندر جو اس کی مسلم جن کے شناخت کو مضبوط کرنے میں جو ان کا قدار تھا انہوں نے جو ہے مسلم جو برسگیت کے مسلمان حکمران تھے ان کے اندر جو ہے وہ جن نے اپنے مذہب کے مطابق جن کی گزرنے کے حوالے سے انہوں نے ترغیب دی اور جو اسلامی شناخت کی یا حکومت کو برقرہ رکھنے کے اندر انہوں نے اس حوالے سے مدد کی جو شریعت کے اوپر زور جن کے دینے مغلیہ جو حکمران تھے اس کو اسلامی داروں کے احمیت کرنے پر پھر امادہ کر دیا اس طرح سے impact on indian society and politics اسلامی انسٹوشن شیخ احمد مصر ہندی مومنٹ لیدی تو آرے ورابہ اسلامی انسٹوشن ساتھ اس مدرسہ اسلامی سکووز ہے خان کو سوفی لوجیز پرورٹنگ ایڈوکیشن ریلی جیسے کارشیب انتوشہ شیخ احمد سر ہندی کی جو تحریک تھی اس نے اسلامی اداروں مطلب مدارے سیاء خان کارہ ہیں ان کے بحالے میں مدد کی اور جو تعلیمی اور مذہبی سکالر شیب اس کو فروغ دینے کے اندار اس نے جو ہے وہ کدار ادا کیا دینے کاؤنٹرنگ سینر سینرکریٹیزم اس ریجیکشن آف سینرکریٹک پریکٹیسی پرونٹی فردر ڈیلیوشن آف اسلامی بلیوشن آف اسلامی بلیوشن پریکٹیسی پریزرونگ دارڈیس نیک آڈینٹیسی آف انڈیا مسلم اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی سر ہندی کی جو اصلاحہ اصلاحہ تھی نظریات کے ہندوستان کے اندار وہ مستقبل کے اندار اور برسہیر کے مسلمانوں میں اس نے اپنا جو ہے کدار ادا کیا اور انہوں نے مطلع تحریکیں اس کے حوالے سے چلائیں اور شیخ احمد سر ہندی کی جو اصلاحی تحریکیں تھی انہوں نے برسہیر کے مسلمانوں کی تحریک پر کافی اثر ڈالا خاص طور پر مغلیت اور حکومت کے اندر جو یعنی اسلامی رواد داری تھی اس کو برقرہ رکھنے کے اندر اس نے اپنا کدار ادا کیا ہندوستان کے اندر جو مذہبی اور سیاسی منظر نامے تھے ان کے اوپر کافی یعنی ان کی تعلیمات نے ان کو متاثر کیا اور اس طرح سے جو سر ہندی تھے انہوں نے ہندوستانی جو سب برعظم تھا اس نے مسلم کے مسلمانوں کی جو تاریخ کی مستقبل کو ایک ڈریکشن دی دیکھیں گے چینہ پاکستان رشیا کوپریشن سوٹ سپورٹ میکنیزم ان شنگھائی کوپریشن من اسیو چینہ پاکستان رشیا کوپریشن ان شنگھائی کوپریشن ارگنیزیشن سو تو اسیو ہے جو لگائی تامن کی تنظیم ہے اور یہ کو انفرینس رکھنے والی جن کے پلیٹ فارم ہے اور پاکستان اور اس کے علاوہ جو روس کا تامن ہے وہ اسیو کے فریموار کے اندر جو ان کی حمایت ہے اس کے میکنیزم اسے میکنیزم بناتے ہیں کیونکہ جو مسترک مفادات ہیں الگا استقام کی کوششیں ہیں یا اقتصادی تامن ہے تو اس کے ذریعے اس کے رکن ممالکی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اگر ہمیں اس کو انٹرڈکشن دیکھیں اسیو کا تو اسیو جو ہے وہ تنظیم جو ہے وہ سیاسی اقتصادی اور سیکیورٹی اتحاد ہے جنبی ایشیہ کے ممالکہ جو ایک کے اندر قائم ہوئی تھی اور اس کے جو اقتدائی رکن ممالکہ میں چین تھا روس تھا اس کے علاوہ جو باقی وستیش ممالک تھے جن میں پازکستان کرگستان تاجکستان ازبکستان ہیں اور پھر پاکستان اور بھارت جو تھے دوہزار سترہ کے اندر اس کے جانے کہ رکن بنے تھے اور اس تنظیم کے پھر جانے کہ اس کا جو دائرہ کھار تھا وہ وزیع بعد میں بڑھ گیا اور ایسیو ایسیو فاکوس ان اپرمارٹنگ ریجنل سیکیورٹی کمبیٹنگ تیردریزم اننسی کورنی کوپریشن انشورنگ پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نے جو ریشیا تو اس میں جو ہے جو ایسیو کا مقصد تھا وہ علاقہ اسلامتی کو فروغ دینا دشتگردی سے لڑنا ایک سادی تاون کو بڑھانا حاصل پر جانے کہ سیاسی استقام پیدا کرنا ان مالک کے اندر جو اس کے رکن ہوں مالک تھے اور چینہ کا ایسیو کے اندر کیا رول رہا تو چینہ جو تھا وہ ایسیو کے جانے کہ بانی بارک ایسی آرکی شکل میکا تو چینہ کے اندر کیا جو ریشنی کو بڑھانا کھانا کھانا کی ضرور دا کیا دن ریشن کو حضرانی چند ایسی کنی پر تر ریشن نگی داری جو تراشیم اندر کیا اور اسکتب ریشن نگی در میرینی ایسی scheduling اگرانی نگی داریمی داری کرنی کنی سکتبک ریشن، چینا چینا کیا پاکستان اور رشیا تو اس طرح سے چین کی یہ کوشش تھی کہ دیشتگردی علم جو اس کے علاوہ جو انتہا پسند ہے اس کو روکا جائے خاص طرح اپنے مرگ مقرب کی جن کے سرطک کے اوپر جو سرہد ہیں اور اس کے علاوہ بی آرائی کے ذریعے اپنے چین نے کوشش کی کہ اپنے اقتصادی جو اس کا نظام ہے اس کو بڑھایا جائے اس کو پروک دیا جائے اس کے لئے اسی جو اس کے علاوہ بھی بڑھتا ہے اور اس طرح کے مالک کے درمیان شراکت داری وہ بھی ضبوط ہوتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پاکستان اور اس پاکستان علاقہ اسلامتی ہوں اس کی کردار کی وجہ سے اہم ہے تو پاکستان خاص طرح اپنے لوکیشن کی وجہ سے جو جا پہے لوکیشن اس کی وجہ سے باقی مالک مقابلے میں کافی امیت رکھتا ہے جنگیٹ وے تو سنٹرل ایشیا پاکستان پروائید ایکسیس ٹو ورڈ رپورٹ ساتھ اس گواہدار آرائیدنشل خارجنیل ٹرین 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 ٹیک ٹیوٹی ٹین ٹرین 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 ٹو اور اوپریسن پاکستان منصوبوں کی وجہ سےперادہ اپنے والم،ڈا لئے ایسی تو بھی رسیا کی فیضہ کیا انفلوانس ہے ایسی روی روز کا این اسی مہام دورا ہ بیشن بامن infantانبار الساکر جو روس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریب اپنے جنرڈی کوپریشن کو بالکی ممبر سٹیٹ کے ساتھ بڑھا سکتا ہے خاصر پر چین اور پاکستان کے ساتھ پاکستان اور چینہ کے درمیان جو کپریشن ہے اور رشیہ کے درمیان اس کو اس میں ایریاز کے اندر دیکھیں گے اسیو کے اندر جس میں کونٹر تیریزم اور سیکیورٹی ہے ایکولمیک انڈیگریشن اور ٹریڈ ہے جیسیو پریمری فوکس ہوندہ ان ایریاز چینہ اور پاکستان اور رشیہ کیا اندرز جواند ملک ایکسسائز انٹیلیجنس سیئرنگ اور کوپریشن کانٹریزم کامیتی کامیتی تیریزم سپریشن اور ایکسٹیمیزم تو اسیو جو کی تنظیم ہے اس کا جو فوکس ہے وہ ازادہ تاریجنال سیکیورٹی کے اوپر ہے یعنی کہ جہاں پر چینہ اور پاکستان اور رشیہ پر پر وہ ملک ایکسسائز کرتے ہیں مشہار کا خوجی مشکل کرتے ہیں انڈیلیجنس شیئرنگ ہے اور ممالک کے درمیان اور ان کنٹریز کا جو اہم ہے یعنی کہ تین ایول سے نمٹنے کی کوشش ہے ان کا مقصد ہے کہ تیرزم سے اور سپیٹریزم سے اکٹریمزم سے نمٹا جائے اور ایٹونیمک انٹیگریشن کے بیلٹ اور روڈ انیشیائیٹ بھی آ رہی جو ہے وہ اس کو چائنہ سپورٹ کرتا ہے خاص طور پر ایکومنک اپرچینٹیز کے لیے پرچینٹیز کے لیے واکستان اور رشیہ کے لیے اور سپورٹ سپورٹ دیتا ہے جو انیشیائیٹیز ہیں ریجنل کنیکٹیو پروجیکٹس کو پرموٹ کرتے ہیں تمام تین کنٹریز کے لیے فائدہ ماند بھی ہیں جن کے پاکستان جو سیڈک لوکیشن ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے چینہ کو ایریبین سی کے ساتھ اور رشیہ جو ہے اپنی انہینس کر سکتا ہے بڑھا سکتا ہے ایکومی ریج کو انکریز ٹریڈ لنکس ٹریڈ لنکس انکریز کارکی تو اس سے گفر میکنزم والسپورٹین پاکستان ریسی اپ ایک جو ریجنل سکتا ہے مہینی اپنی اسی طرح پاکستان ریسی ہشیر کیا کرسی ہیلو اپنی اسی طرح سے جے ٹین پاکستان روس کے درمیان سی ہو ہے ایک مضبوط میں کا نظم ہے اور یہ تنظیم اس تنظیم کی جو توجہ ہے وہ زیادہ تا جو علاقہ سلامتی ہے یا ایک تسادی ترقی ہے دیشتگردی کے خلاف ادامات کے اوپر ہے یہ جو تنینوں ممالک ہیں ان کے ادھاپ کے ساتھ ایک کوپریشن ہے ان کے ادھاپ جو ہیں وہ مشترک ہیں یعنی سلامتی ہو تجارت ہو یا تونہی کے شعبیں ان تمام کے اندر تمام انہیں تینوں ممالک کی کوشش ہے کہ اس تاون کو دوسرے کے ساتھ بڑھایا جائے so next question i'm taking a what are the major provisions of shimla agreement in 1972 between pakistan and in major provision of the shimla agreement between pakistan and india and how it was helpful for establishment of durable peace in the region shimla agreement was signed only on 2 july 1972 between india and pakistan after the 1971 indopark war which led to the creation of bangladesh the agreement aimed to lay down on principle for future relations result disappears peacefully and ensure stability and territorial integrity non-interference so both countries agree to respect each other sovereignty and territorial integrity referent from interfering in each and then the national agreement is an agreement that was the same as you can see that is what we can see that is what it's important for the and then the resolution of this through peaceful means of the core aspect of the agreement سو اس طرح تنازات کا پورا من طریقے سے جو حل موعدہ تھا اس کے اہم نقاط میں سے کچھ یہ تھے کہ جو تنازات ہے اس کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے گا طاقت یا فوجی جاریت کے استعمال سے گریس کیا جائے گا اس طرح سے جو اصولوں کو تمام اصول برقرار رکھے جائیں گے کہ اور تنازات کو جو ہے وہ بات چیز کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی سو اس طرح سے جو جمعو اور کشمیر کے اندر لو سی ہے وہ بھی ایک اہم پرویجن میں شامل کی جمعو اور کشمیر میں جو لائن اپ کنٹرول ہے اس کا قیام عمل میں آیا اور دونوں مالک نے اس لائن کی اقلاع ورزی نہ کرنے کا اہد کیا پھر اس کو جو لو سی کو جو ہے وہ جب طرف دور پر تبدیل نہ کرنے پھر کسی بھی تبدیلی کے لیے اگر کسی تبدیلی کی اگر ضرورت ہوئی تو پھر یہ دونوں مالک دسکشن کے ذریعے یعنی کہ اس کے اندر تبدیلی لائیں گے مجھے اندر پھر ایک روی کو جانتے ہیں تو ان سے اندر سکتر کی جنگ سے پہل ہے کہ مقامات ان کے پر واپس جانے کا اتفاق کیا گیا اس کے اندر کیجئے کو کام کرنے پر اتفاق ہوا تلوقات کو معمول پر لانے کے حوارے سے بات چیت ہوئی تلوقات کی بہالی موعدے جو ہوئے تھے اور اس نے اس بات پر زور دیا تھا ان کے جو دونوں مالک درمیان سفارتی تعلقات ہیں وہ بحال کی جائیں گے اس کے علاوہ جو یعنی کہ ٹریڈ ہے یا کمیونکیشن لنکس ہے میں ان کے ریل اور کلٹرل ایکسچینج یہ بھی برقرار رکھے جائیں گے سو بوس سائیز ایمڈ فادہ ریپریٹریشن اپریزنرز آف وار انڈ سیویلین انٹرنیز تو اس کے علاوہ جو قیدی ہیں م مملک ایندر حراست میں پھر ان کی واپسی پر توجہ دی جائے گی سب کا تطور لینجام انٹرنیز پھرهم فون بیلیوٹرلیویس وارش ملکہ کلٹرلیویس وارش ملکت نویت ایمڈ فیلیس وارش ملکت نویت بینیوی سارس فیلیوز وارش ملکت نویت سر بیلیویس وارش ملکت نویت سیر enforce پشمیر سے متعلق باتچیت کی اس کو بھی کہا گیا کہ اس کو باتچیت کے ذریعہ حل کیا جانا چاہیے اور اس کے علاوہ جو تیسرا فریق تھا اس میں خالقر پر یعنی بلنقوامی مداخلت اس کے اندر جہے اہد کیا گیا تھا دونوں مالک کے ذریعے جو کسی بھی تیسرے فریق کی سالسی کو قبول نہیں کیا جائے گا اور دونوں مالک اپنی باتچیت کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نکالیں گے and a mutual understanding and confidence building اپنے اپنے اپس کے ذرے میں اعتماد کو فروغ دینے کے اوپر اتفاق کیا کام کرنے کے لیے کام کرنے کے اوپر اتفاق کیا گیا اور اس کے علاوہ جو امن ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اعتماد سازی کے اقدامات کو اپنایا جائے گا اس طرح کے موعدے پھر کیے گئے تھے سوری ارین اس کے ذریعے نانسی ایشن آپ کو خوشی ہوسٹیلٹائیز ڈائیگریمنٹ آف انفرس دنیلی فار پرمننس سیسشن آف ہوسٹیلٹائیز این ملکری کنفلیکس بواث نیشنز پلیج تو سیٹل اینی فیوچر ڈیفرینس دیڈا پیداوٹ ریسٹورنگ تو آمد کنفلیکٹ اس طرح سے جو دشمنی اور فوجی تنازات ہیں ان کو مستقل ختم کرنے کے ضرورت پر دیا گیا تھا تو دونوں مالک نے کسی بھی مستقل کے جو اسپلافات ہیں ان کو کہا کہ ہو جی تصادم کے ذریعے کسی بھی تصادم کے ذریعے جانے کے حل نہیں کہ جگہ بلکہ بات چیت جو جو جانے کے پریفرنس دی جائے گی سو اس طرح جو شیملا کا جانے کے معاہدہ تھا بھارت اور پاکستان کے درمیان وہ پورا مند تعلقات کو قائم کرنے کے لیے تھا بات چیت اور جاریت کو جانے کے فروغ دینے کے لیے تھا اس کے علاوہ جو باقی علاقہ جو سالمیت اس کا احترام کرنے کا معاہدہ ہوا تھا پورا مند تنازات ان کے حل کے حوالے سے بات چیت ہوئی تو اس سے تمام جو مسائل ہیں یعنی کشمیر بھی جس کے اندر شامل ہے ان تنازات کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا فریم ورک جانے کے دیا گیا اور یہ جو معاہدہ تھا پھر جنوبی ایشیا کی جو سفردکاری کی تاریخ میں پھر کافی بہت زیادہ جنہیں امیت رکھتا ہے کروشل ایک ڈاکومنٹ ہے جنہیں ساؤت ایشیا ڈیپلومیسی کے ہسٹری میں سو نیکسٹ ہم دیکھیں گے کوئیسٹن واٹس میٹ بائی ڈیٹم پروکسی 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 شanding پروکسی EVโرحی روی تگویی پروکسی کردی جی Maxi مالک جو دوں مخالف مخالف گروپ براس لڑے نہیں کرتے لیکن تیسری پارٹی کے ملک میں جو ہے مخالف سمتوں کو سپورٹ کرتے ہیں اس کو پروکسیوار کہتے ہیں تو اس کی طرف سے جو جانے کہ ان کی طرف سے جو برہ راست فوجی مداخلت کے بجائے ان ممالک میں جو حکمت عملی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اصلے کی جو فرامی ہے ہو یا مالی مدد ہو یا سیاسی حمایت ہو اس کے اندر جو ہے وہ پھر بغابتی گروپ شامل ہوتے ہیں اور جو باقی جو طاقتور ممالک ہوتے ہیں وہ اپنے مفادات کو پورا کرتے ہیں اس طرح کی واضح میں اور یعنی کہ فوجیوں کو خطرے میں اس میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ بڑے پیمانے پر اس کو فوجیوں کو خطرے میں ڈالے بغیر ہی جنگ جو ہے وہ چھیٹ جاتی ہے سو کی فیچرز کیا ہیں پروکسیوار کے انڈریکٹ انوالمنٹ دھارڈ پارٹی کنفلیکٹ ہائیڈن اور کنورٹ کوپریشن جو پولیٹیکل سیڈیز گولز انڈریکٹ انوالمنٹ کیا ہے یعنی کہ جو اہم فریق ہوتے ہیں جو مقامی گروپ گروپوں کو سکورٹ کرتے ہیں لیکن فوجی کسی قسم کا یعنی کہ ڈریکٹ کنفرینٹیشن نہیں ہوتی اور تھارڈ پارٹی کنفلیکٹ جس میں جو ہے جنگ یعنی کہ کیسے ملک کے اندر ہوتی ہے کہ جو بڑے جیوگرافیی سطح کے اوپر یعنی کہ اس کے اندر بڑے راست شامل نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ ہیڈن اور کنورٹ اپریشنز ہوتے ہیں اپریشنز ہوتے ہیں شپے اپریشنز ہوتے ہیں اکثر یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں یا خفیہ جنڈ ہیں تو اس کے اندر ان جنگوں کے اندر ان کے ان جنڈ شامل ہوتے ہیں جیو پولیٹیکل اور سٹیٹیزی کو گولز تو اس میں جو ہے جس جس طرح سے پروکسی وارڈ سٹیٹیزی کی انٹراسک سچ از کنٹولنگ ریسوسی سپریڈنگ اڈیولوجی آر ویکننگ رائیول تو یہ جو پروکسی کی جنگیں ہیں امتر بڑے سیاسی یا اسٹیٹیزی مفادات ہوتے ہیں اس کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہیں اور ان کے جو جیسا کہ مطلب وسائل کا کنٹول ہے یا اپنے نظریات کو پھیلانا یا باقی جو اس کا حریف ہوتا ہے اس کو کمزور کرنا یہ ان کے مقاصد کے اندر شامل ہوتا ہے اور اگزمپلز اگر ہم پروکسی وارڈ کے ہسٹی کے اندر جس میں کولڈ وارڈ کنفلکس ہیں میڈل ایسٹن کنفلکس ہیں تو امریکہ اور جس طرح سوویت یونین نے افغانستان اور کوریا اس طرح کے ممالک کے اندر جو مخالق گروپ تھے ان کے حمیت کی لیکن بہرناس لڑائی نہیں کی اور اس طرح سے جو میڈل ایسٹ کنفلکس ہیں ان کے کنٹریز ایران سویجی عرب ہے جو باقی مطلب ممالک ہیں ان کے شام جمن عراق ان کے اندر جو مطلب جانے کے گروپوں کی حمیت کے ذریعے پروکسی تصادم کے اندر یعنی کہ یہ ملوث ہے پھر ایکسٹرنسک فیکٹرز جو کہ ایڈ پلین پاکستان انٹران سیچوری سیچویشن یعنی جو پاکستان کے جو مطلب داخلی سلامتی کے چیلنجز پاکستان جو ہے ان ان کا سامنا کرتا ہے اور جن میں سے وہ سے جو بیرونی فیکٹرز ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں خاص پر جو غیر ملک کی جن کے ممالک ہیں یا جن کے باقی جو نان سٹیکٹ فیکٹرز ہیں ان کی مداخلت ہوتی ہے اور پاکستان کی جو سیاسی استقام ہے پاکستان کا قانون ہے پاکستان کی سماجی سماج ہے یا پاکستان کی سسائیٹی اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں سو فرین انٹر فیرنس اینڈ پروکسی والس تو اس کے اوال علاوہ جو یعنی فرین انٹر فیرنس تو پاکستانی جو سیچویشن اس کو متاثر کرتی ہے امین کے جس طرح کے باقی جو ملک ہوتے ہیں جو عریف ہوتے ہیں ان کا اپنا اس کے اندر انٹرسٹ شامل ہوتا ہے جس طرح سے انڈیا ہے انڈیا ہے بینا کلیمز فار پاکستان انڈیا سپورٹ انشور جانڈ گروپس ان بلوچستان ان ٹرائبل ایریا دوائے جو خوانی دوائے جو بھارت ہے وہ بلوچستان اور باکی جو بھاووٹی گروپ ہیں انٹھو سپورٹ کرتا ہے تاکہ پاکستان کو غیر بہت مستحقم کیا جیسا کہ کسی طرح افغان تصادم ہے یا سارت بارک کے اوپر بغاوت ہوتی ہے اکثر اس کے اندر جو واقعی جو یعنی ایکسٹرنل ٹیکٹرز ہوتے ہیں ان کے باقی جو ممالک ہوتے ہیں ان کو وہ اس کے گروپوں کے حمایت کرتے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر ادم استقام پیدا ہو جائے خاص طور پر افغانستان کے ساتھ جو سرادی علاقے ہیں باقی کوئی ان کے اندر نانسٹیٹ ایکسٹرز کا بھی کردار ہوتا ہے یعنی بین جو انٹرنل ایکسٹرنل 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 پسیوٹی تک ہوتے ہیں پر پاکستان کے اندر اپنی یعنی اپنی پریسنس کو یقینی بناتے ہیں پاکستان انٹرل سکورٹی is heavily influenced by geopolitical position major power use of pakistan is part of large strategic rivalries US China rivalry The US has strategic interest in the region particularly regarding China and growing influence to China Pakistan economy corridors external pressures меня influence Pakistan انٹرنل ڈیسیجن ایران سویدی آری بلی پاکستانی شیعہ پاپولیشن انسیلیشن بودھ ایران اور سویدی آری بی اپلے رول انڈومیسٹک سیکٹری انٹینشن ویٹ آسو سمکنس فیول بی فورین فنڈنگ تو پاکستان کے جو جنہی کے اس کے اندر جو امریکہ کے علاقے کے اندر جو پاکستان کے مفادات ہیں خاص طور پر جس طرح سے چائنہ ہے جنہی کے چائنہ کا جو ہے وہ بڑھ رہا ہے سی پے کے ذریعے اس طرح سے پاکستان کے جو جنہی کے انٹرنل جو ان کے اوپر یہ اثر انداز ہوتا ہے اور باقی جو ایران اور سوید عرب ہیں اس میں جو ہے پاکستان کے اندر کافی شیعہ آبادی ہے اور ایران اور سوید عرب دونوں کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ انٹرنلی پھر کورانا تنازات کے اندر کے دار ادا کرتے ہیں پھر کبھی کبھا جو غیر ملکی فنڈنگ ہے اس کے ذریعے بھی اس طرح تشغید کو پھر کورانا جو فسادات ہیں اس کو بڑھایا جاتا ہے تیرریزم ان ملیٹنسی تیرریزم انٹروریسٹ ارگنیزیشن جو پرانیزیشن و پاکستان اپنیسٹس پر میکنی دیبکل کنترول انٹرنل ملیٹنسی فنڈنگ فنڈنگ فرانی بروڈ منی ایسریمیسٹ گروپس ریسیو فانچال بیکنگ 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 فرانیشن ڈونڈر اینٹلیجنسی ایجنسیز بہت سارے ایسے یعنی کہ انتہا پسند گروپ ہیں جن کو غیر ملکی ڈونرز انٹیلیجنس ایجنسیوں سے مالی مدد ملتی ہے اور تاکہ جو یہ جو فنڈنگ ہے وہ اس کو اپنے اپنے آپریشن کو جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو انٹرنلی یعنی کہ سلامتی ہوتی ہے اس کو غیر مستقم کرنے کے اندر جو اپنا رول پلے کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ جو یعنی کہ سپلائی ہم ان کے اسلے کی فرامی شدت پسند جو گروپ ہوتے ہیں وہ جو غیر ملک کی یعنی کہ تربیت کے کیمپوں اور اسلے تک رسائی رکھتے ہیں پھر انہیں جو ہے وہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں یہ تمام چیزیں ان کو ایکسٹرنل ایکٹرز جو ہیں یہ تمام چیزیں ان کو سپلائی کرتے ہیں پاکستان انٹرنل سیکیورٹی جو پاکستان کی جو داخلی سلامتی ہے مجموعی طور پا جو داخلی اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل یعنی فیکٹرز ہیں ان دونوں سے متاثر ہیں انٹرنل اور جو ایکسٹرنل سے تو اس کے علاوہ جو ایکسٹرنل یعنی فیکٹرز ہیں جس میں ہم حقصہ ممالک بھی ہیں اور کچھ باقی طاقتیں بھی ہیں اور غیر یا سے گروپ بھی ہیں داخلی تصادم دشت گردی ہو یشیدت پسندی ہو اس کے اوپر کافی وہ اثر ڈالتے ہیں اور جو بہم جانی کے فیکٹرز ہیں ان کو سمجھنا پاکستان کی داخلی سلامتیز کے چیلنجز سے نمٹنے کے لئے ضروری ہے مصور ممالک بنڈیا اگر ہم دے کر سیاسی جا سقافت ہے اس کی خصوصیت کی ہیں تو ہم انگیا پاکستان待って üst vastaste جنگ بھی ہیں اور کرتراب Did مراجعہ کے جو شہری اور جو رینما ہے اپنے سیاسی نظام کے اندر کس طرح کے روائے کس طرح کے اقدار پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرح سے پاکستان کی جو سیاسی ثقافت ہے اس کی جو خوشات کیا ہیں جمہوری طور پر اس کی عمرانہ جو ویراستے ہیں وہ کیا ہیں اور تاریخی مذہبی اور جو جو جانے کے معاشرے کے عوامل سے وہ فیکٹر سے کی طرح متاثر ہوتے ہیں اور پاکستان کے جو سیاسی ثقافت ہے اس کی بنائی خصوصیات کیا ہیں جس میں انفلونس اسلامی اسلام ہے تو پاکستان کے جو جانے کے سیاسی ثقافت ہے اس میں پاکستان کا مذہب کافی اہم کے ادار ہے اسلام جو ہے ریاست کا مذہب ہے اور مذہبی جو اقدار ہیں جس میں پالیسی سازی آتے ہیں عوام رویہ آتے ہیں سیاسی پولیٹیکل ڈائلوبز آتے ہیں ان کے پر یہ کافی اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اسلامی نظریہ میں ہیں اسلامی نظریہ تو پاکستان جو ہے اسلامی ریاست کے طور پر قائم ہوا تھا اور سیاست میں جو اسلامی اصولوں کا شامل ہونا کافی اہمیت رکھتا ہے پولیٹیکل اسلام ویریس پولیٹیکل پارٹیز اسلامی کلاس مطلب جو سیاسی جماعتیں ہیں مطلب گروپ ہیں وہ اسلامی قوانوں ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ووٹر کا رویہ ہے اور انتخابی کمپینز ہیں اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سنٹرلائزڈ پاور سپیکچر مینکہ اس میں جو پاکستانی کی سیاسی ثقافت ہے اس کے اندر جو مرکزی طاقت ہے وہ کافی جانے کے غالب ہوتی ہے مینکہ جسا فصلہ سازی ہے اس میں چاندہ فراج جائے داروں کے زیر اثر ہوتی ہے اور کچھ جو جمہوری عمل ہے اس میں اس کو کچھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے دین سٹرونگ رول آف ملٹری تو جو فوج کا کافی مضبوط کردار ہے سیاست کے اندر فوج نے کئی بار مداخلت کی ہے اور یہ قومی سلامتی اور خاجہ پلیسی کے اوپر کافی اثر ڈالتی ہے یہ چیز اور پارلیمنٹ تو ہو یادلیہ اور ان اداروں کے جن کے ادارے پھر کمزور ہوتے ہیں جب فوج مداخلت کرتی ہے ان اداروں کے اندر تو اس طرح سے پھر ایک امرانہ سوچ نظر آتی ہے پاکستان کے اندر ملٹری کپس ملٹری کو مداخلت کر دیا ہے ملٹری گروپس پاکستان بمکس ملٹری میں تو اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو فوجی بغاوتیں ہیں اس کے پاکستان نے سامنا کیا اس کے نتیجے میں ایک سیاسی ثقافت بنی اور امرانی نظریات سے متاثر ہوئی تو اس کے اندر جو ہے پاکستان کے اندر جو جنرل عیوب خان کے جنرل زیاءالحق کے جنرل پرویز مشرف تو یہ فوجی حکمران آئے تھے انہوں نے فوجی حکومتیں قائم کی تھی اور اس کے علاوہ جو ان امرانہ دوروں کے اندر جو سیاسی ازادی تھی جا میڈیا کے ازادی تھی یا شہرین کے حقوق وہ لیمیٹیڈ ہو گئے تھے اور اس کا اثر جو ہے وہ پھر اس کے علاوہ جو باقی جو جمہوری طریقے ہیں ان کے اوپر بھی پڑا دینا طریقہidis дополнتے اomed訂閱 اور ایسی شخ kişی شرط کامی شغف ایسی طریقی گchaftر ادیسات ملوات اور خانب ہر ااطی بھی طریقہ نگے Patron والدگا جو همار معا بياوتستان پوی تیگری چونoi اس کیا جنت میں تاد کر ideally پاکستان پشاiąت 1942 اس کے اوپر جو شرافیہ کا غلبہ ہو جنہی کہ اس کے اندر جو بھٹو کی سیاست تھی پاکستان کی سیاستی سیاستی طاقت کے بڑا حصہ رہی اور ان کے جو باقی جو چند خاندان تھے اور باقی افراد تھے ان کے اندر جنہی کہ پاکستان سیاست رہی اور اس کے علاوہ جو ایک بڑی سطح کے پر جمہوری عمل کے اندر بین خاندان شرکت کی اور باقی جو اس کے اندر باقی خاندان تھے ان کے زرداری خاندان اور ان کی جو خاندان سیاست تھی ان کے سیاسی کیا جو قیادت ہے ان کے جو شرافیہ کے خاندان خاصت پر بھٹو شریف خاندان یہ ان کے اندر منتقل ہوتی رہی اور خاندان سیاست کو ہے پروگ ملتا رہا اور باقی جو جو جانے کے پیٹرونیج نیٹ ورکس ہم ان کی سیاست دان جو تھے کچھ ہمارے کے بدلے میں ملازمتیں ہیں کچھ بینیفیٹس وہ کچھ باقی جو وسائل ہیں وہ دیتے تھے اور اس کی جو پالیسی ہیں کی جانے کے بنیاد کے اوپر وہ اپنے حکمرانی کے اوپر جانے کے توجہ دینے کے بجائے وہ اس طرح کے جانے کے ان وسائل کو استعمال کرتے تھے اپنی سیاست کے لیے تو اس کے علاوہ جو ہے پاکستان کے اندر کچھ مڑے نسلی گروپ بھی ہیں جسا ہے کہ پنجابی ہو سندھی ہو پختون ہو بلوچن ہو تو ان سب کی اپنے سیاسی جلچسپیاں ہوتی ہیں اور دوسرے سے مطلب ہوتی ہیں اور جو صبح ان کی خود مختاری کے مطالبات وقتاں فوقتاں نظر آتے ہیں پاکستان کے چار صوبے ہیں پنجاب ہے سندھ ہے کیپک ہے بلوچستان ہے تو ان کے جو مطلب ہیں دوسرے سے سیاسی مناظر اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں کافی سیاسی عدم استقام رامین کے بار بار حکومتیں گزتے رہی ہیں تبدیل ہوتے رہی ہیں تو سیاسی عمل کے اندر کافی حیر یقینی کی صورتحال رہی اور اس طرح سے جو بار بار حکومتیں ہیں تحلیل ہو جاتی تھی ہیں وہ فوج باغفتوں کے ذریعے ہو جاتی تھی یا پھر قانونی اور سیاسی مداخلتوں کے ذریعے ہو جاتی تھی تو اس کے اندر جو ہے ان تمام حالات کے اندر اگر ہم میڈیا کا جانے کے رول دیکھیں میڈیا پلیٹ فارم پور پولٹیکل ڈیبیٹ ان کرٹیسیزم اور گورمنٹ تو میڈیا کافی اہم کی دار ادا کرتا ہے جمبوری نظام کے اندر مین کے جانے کے گورمنٹ کے اوپر کرٹیسائز کیا جساکتا ہے اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتا کہ پولٹیکل ڈیبیٹ ہوتی ہیں پولٹیکل ڈیبیٹ کریسیز میں دیکھا ہے پولٹیکل ڈیبیٹ نیریٹیو پولٹیکل ڈیبیٹ کلیٹیو پولٹیکل ڈیبیٹ نیریٹیو پولٹیکل ڈیبیٹ کرٹی ریگیم تو اس طرح سے جو ہے یعنی کہ پاکستان کے جو سیاسی ثقافت ہے وہ کافی پیچیدار ہی اس میں تاریخ کی اس کے اندر مذہبی اس کے اندر سماجی عبا کی سیاسی عوامل سے متاثر ہوتی رہی تو جمہوری حکمران جو تھی ان کی مضبوط یعنی کہ ضرورت موجود ہے تاکہ جو مرکزی طاقت ہے یا اشرافیہ کا غلب ہے یا فوجی اثرات ہیں یا سیاس ادھا مستقام ہیں ان تمام چیلنجز سے نمت آجا سکے نیکس کوئیسن ہم دیکھیں گے پاکستان نا جی کرسی دل ایسی پولیٹیکل ویل تو پاکستان کی دوانہی کا بہران جو ہے یعنی کہ اکمت عملی سیاسی قیدار کی کمی کی وجہ سے تھا تو پاکستان کو جو ہے کافی عرصے سے دوانہی کے بہران کا سامنا ہے اس میں ترقی ہو پاکستان کی زندگی کو ان تمام چیزوں کو متاثر کیا اور اس کے جو بہران اس کی وجہات بھی بہت ساری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوانہی کی ہمارے سے اکمت عملی ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے اور اس مسئلے کو حال کرنے کے لیے جو سیاسی ارادے ہیں ان کے اندر بھی کمی نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے پاکستان کی اینجی کرسیز کو جو سر جو سے پاکستان کی طور پاکستان کی طور پاکستان کی بہران ہے جیسے اس طرح سے جو بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتیں ہیں اور ملک کے اندر جو توانائی کی طلب ہے اس کو پورا کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کیا جاتا ہے منکہ اس کے نتیجے میں بار بار بجلی کی بندش جو ہوتی ہے اور اندن کی جو درامدات ہے وہ بڑھ رہی ہیں توانائی کے ذرائے مہنگے ہو رہے ہیں اور اس طرح سے جو باقی قدرتی وسائل ہیں ان کے ہونے کے باوجود پاکستان اپنی صلاحیت جو مصر طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہا کی کازیس آف دینجی کرسیس ڈیپینڈنس اون ایمپورٹی ٹیوز این ایفیشنڈ انڈی انفرسٹیکچر انڈ پاپولیشن گروس یہ کازیس ہیں جنگی پاکستان جو ہے وہ درامد شدہ تیل کو دھتی کے اوپر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے اور باقی جو علمی قیمتیں ہیں جا سپلائی ہیں اس کے اندر جیسے ہی رکابتے ہوتے ہیں تو پاکستان ان کو پھر وہ ویسے ہی پاکستان کے اوپر اثر پڑتا ہے باقی جو پرانے پاور پلانٹس ہیں پرانی ٹرانس میشن سسٹمز ہیں اور اس کو جود کیا جا رہا ہے نئے چیزوں کے بجائے تو پھر اس کے علاوہ جو بڑھتی ہوئی عبادی ہے وہ بھی کافی طلب کو بہت زیادہ بڑھا رہی ہے کافی حد تک اور اس کے علاوہ کی کمی ہے تو اس میں کہ جو اس کی کی وجہ سے پہنچ ہوئی طوری کا براہ نے وہ اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور طوری کی جو حکمت عملی ہے وہ کوئی اس قسم کی کوئی موجود نہیں ہے پلیسیاں جنہی کے وہ کافی کم مدد کی ہوتی ہیں اور منصوبہ بندی بھی ناکس ہوتی ہے اصلاحات کو نافذ نہیں کیا جاتا اس کے اندر کوئی اصلاحات نہیں کی جاتی طوری کے شعبے کو مجھ سے کم کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جاتے ہیں جو جن کے بہتر پلیسیز ہیں جب مستقل پلیسیاں ہونی چاہیے ہیں یہ حکومتوں کے طرف سے لیکن وہ کوئی جن کے کوئی غیر مستقل اور قلیل مدد کی ہوتی ہیں تو اس کے راوہ جو باقی جو پائدار منصوبے ہیں وہ تیار کرنے کے بجائے فوری حل کے اوپر توجہ دی جاتی تو اس کی وجہ سے یہ مسئلے پھر حل نہیں ہوتے دین ڈیلیئر پروجیکٹس اور امپلیمنٹیشن ہے یعنی کہ جو منصوبے ہیں مطابع نہیں کہ ان میں تاخیر کی جاتی ہے خاص طرح جو رینیو بلنگی کے سوسیز ہیں یا ہائیرو پاور کے مطلق ہیں یہ کافی تاخیر ان کے اندر نظر آتی ہے اس کے اوپر کوئی پالیسز نہیں بنے جاتی نہ ان کوئی عمل کرمت کیا جاتا ہے بیروکریسی کی طرف سے رکاف دے آتی ہیں وفائی وفاقی اور صبحی جو یعنی کہ حکام ان کے درمیان کوئی 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 نیشن نہیں ہوتی اس کی وجہ سے ان صبحوں کے اندر کوئی پیش رافت بھی نہیں ہوتی نیشن فیلیر ڈیورسی فائی انرجی میٹس پاکستان انرجی میٹس اس طرح کے جانبی زیادہ ہونے کے باوجود بھی علیہ درمیان میں کی وجہ سے پاکستان دوانے کے شعبے کے اندر بہتری نہیں لے اللہ آبا رہا اور پاکستان کی ویل ہے یہ ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اس کے جنگے پولیٹیکل کوئی ویبسنس ہے اس نجی کے کرسیس کو سولو کرنے کے اندر اور اس کے علاوہ جو اکانومی ریپروکیشنز ہے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ بھی انویل ہے جنگے نظر آتی ہے اس کے کوئی ٹاف ڈیسیجنز نہیں لیا جاتے اس نجی کے سیکٹر کو فکس کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہے کرپشن ہے مینکہ گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ چینجز آتی ہیں بار بار حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی بھی ایک بڑی وجہ ہے لام تم پارنجی پولیس نہیں بن پاتی اس کی وجہ سے اور کرپشن جو ہے جنگے انرجی کے جو اس کے اندر بڑی رکاوٹ ہے مینکہ بڑے جو پور گوانر سسٹمز ہیں یہ انرجی کے کونٹیکٹس کونٹریکٹس کے اندر جنگے ان کے تاخیر کا وجہ بنتے ہیں اس کے علاوہ اکانٹیبیلیٹی کی کمی ہے جنگے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اس طرح کے مطلب کے کوئی جو پبلک بلیکش کے فیار سے وہ درتے ہیں ان کے پبلک بلیکش سے اور اس کے علاوہ جو انپاپولر ریفارمز کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ جو سبسیڈیز ہیں انرجی سیکٹر کے اندر سبسیڈیز دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سبسیڈی وغیرہ نہیں دی جاتی اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ سرمایہ کاریہ اس کے اندر نہیں ہوتی انرجی اپشنز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے سرکولر ڈیٹ کا ایڈریس نہیں کیا جا رہا مینکہ جو گردشی قرضہ ہے اس وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے اس انرجی سیکٹر کے اندر اور انرجی کمپینز ہیں بلینٹو فیول سپلائیرز بینکس ایڈیز ناٹ ایفیکٹیو لیڈرشیپ لیڈرشیپ اس ٹیکل ڈیس ایشو ویڈیز پاور کمپینز تو کوپریٹ ایڈی ایفیشنٹلی تو اس طرح سے جو یعنی کے توانائی کے شعبے ہیں ان کے اندر کافی ایک بڑے مسئلہ ہے توانائی کی جو کمپنی ہیں یا اندھن کے سپلائیرز ہیں جا بینکوں کے ہیں بینک ہیں ان کو اربوروں پائے کیا دے گیاں کرنی پڑتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کو محصر طریقے سے حل نہیں کیا جاتا سیاسی جو قیادت ہے اس مسئلے سے نمٹنے میں نقام نظر آتی ہے جو پاور کمپنیاں ہیں ان کی بھی پرفارمس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو امپیکٹ آف ڈا کرسیزن پاکستان ایک آن میں پاکستان ایک آن میں کیا اثر پڑتا ہے انتوانائی کے بوران کا پاکستان کی معیشت کے اپت تو کافی یہ تباہ کون ہے معیشت کے لیے سنتی پیدوار میں کمی آ جاتی ہے اس کی وجہ سے ملازمتوں میں کانوسان ہو جاتا ہے مینگئی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو لوگوں کی جو زندگی کامیار ہے وہ پھر یہ متاثر ہوتا ہے لوگ جو بلیس ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ انڈسٹریل سیکٹر ہے اس میں کیا اثر پڑتا ہے یعنی کہ اس میں جو باقی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جو باقی اکانومی کی بیگ بون ہے تو اس طرح سے جو اپنی فیکٹریز ہیں وہ انیبل ہوتی ہیں اپنی فل کپیسٹک کوپریٹ کرنے میں تو اس طرح سے پرڈیکٹیوٹی پھر لوس ہو جاتی ہے اور فرین ایکسچینج بھی کے اندر بھی کمی آتی ہے اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ کے اوپر کافی امپیکٹ بڑھتا ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ جاتی ہے ہائی انرجی پوسٹ ہوتی ہیں جو کہ ہاؤس ہولڈ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں رولر ایریاز کے اندر رہی لاکھوں کے اندر جو لوگ ہیں وہ بہت سارے پاور شاڈیز کا سامنا کرتے ہیں جبکہ اربن کے ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو انرجی کے بیلز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو سیکٹر ہے اس سیکٹر کے اندر جو بہران ہے وہ ایڈیوکیشن کے اوپر ہیلت کے اوپر اور ڈیری لائٹ کے اوپر بھی انفیکٹ ڈالتا ہے تو پاکستان کے اندر جو توانائی کا بہران ہے وہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور نکمت عملی کی کمی ہے سیاسی ارادے موجود نہیں ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو عبادی بھی بڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آؤٹریٹی انفرسٹیکٹر کو یوز کیا جا رہا ہے اور فینینشل کونسٹریٹس کونسٹریٹس ہے جو کہ اس طرح کے پرابلم کو انکریز کر رہا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس کے اندر جنہی کہ اپنی حکمت عملی نہیں بناتی اور نہ ہی کسی اوپر انہی حکمت عملی کے اوپر انہی ریفارمز کے اوپر کسی قسم کی امپلیمنٹیشن کے تروائی جاتی ہے پاکستان جو بہران ہے اس کو اس وقت حل کیا جا سکتا ہے جب اصلاحات نافذ کی جائیں گی اور سیاسی ارادے ہیں ان کا بھی اس کے اندر جنہی کہ ان کا سیاسی ارادو کو ظاہر کرنا ہوگا ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے پاکستان امریکہ کی تلوکات کی جو بہاری ہے خاص طلبان امنمال کے نظر میں سو روائیولا پاکستان ایسیلیشنی دوسریجنے کونٹی ڈیویوییس تلوکات کی بہاری ہے بہاری ساتھ آمنے پاکستان ایسیلیشنی بہاری ہے تیسلیشنی بنواندہ خواہدار کے ساتھ آمنے پال بہاری ہے دفعید تابیویس تلوکات والسانوانز بنواندہ جو تلوکات ہیں وہ کئی دہائیوں کے اوپر مشتمل ہیں لیکن ان کے اندر بھی دیکھنے کو ملی کبھی تاون کیا جاتا تھا تو کبھی کشیدگی بڑھ جاتی تھی تو ان کے تلوکات ہیں ان کے اندر جو بڑی ایک وجہ ہے وہ اغمانستان کی جنگ ہے یعنی دونوں مالک کی جو دلچسپی ہیں وہ اس بات پر ہے کہ دشتگردی کو ختم کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو امریکہ اور طلبان کا یعنی کہ جو امن قائم کرنے کے حوالے سے پاکستان کا قیدار تو کافی اہم ہے تو اسی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تلوکات کے اوپر جنگ کی کافی جو طلبان ہیں وہ اصل ڈالتے ہیں اور اور اگر ہم اس کی تاریخی پسے منظر دیکھیں تو ساد جنگ کے دور میں جب پاکستان اور امریکہ کے تلوکات سے قریبی تھے خاص پر جب پاکستان انیون سو پچاس کی دہائی میں سیٹو اور سینٹو میں یعنی کے شامل ہوا تھا اور سوویت جنگ کی خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا اس کے بعد پھر نائن الیون کولابریشن ہوئی میں ان کے نائن الیون کے بعد پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا دیشتگردی کے خلاف جنگ کے اندر پاکستانیوں نے اس جنگ میں اپنے اقتصادی نقصان بھی کیا معاشی طور پر نقصان کیا اسی ہزار لوگوں کی قربانیاں دی پاکستان کے قبائل لکھوں میں ڈونز حملے کیے گئے امریکہ کی طرف سے تو پاکستان کو کافی اس کے ادر نقصان اٹھانا پڑا تھا لیکن پاکستان افغانستان کے اندر جو طلبان ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے امریکی قیادت کے اندر مداخلت کی اور اس کے جو اندر لاجسٹک اور انٹیلیجس مدد دی دین سٹینڈ ریلیشن ڈو ٹھوزن ٹینڈ ڈونز سٹرائک تھے تو پاکستان کے جو قبائل علاقے تھے ان میں دیشتگردی کو دیشتگردوں کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ نے ڈون حملے کی تو اس کا اس کے ڈون حملوں کے استعمال کی ہوئے جیسے پاکستان کے حالات کشیدہ ہو گئے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بھی ان کے اندر بھی کشید کی پیدا ہو گئے اور پاکستان نے جو ہے اس کی جو پاکستان نے اپنے خود مختاری کے خلاف ورزی کے اوپر اتراز کیا اور اس کے علاوہ پھر اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی دوہزر گیارہ میں جب اپٹ آباد کے اندر اور امریکہ نے حملہ کیا تھا تو وہ پاکستان کی یعنی کے پاکستان کو اطلاق کیے بغیر حملہ کیا تھا تو پھر اسی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پشیدہ ہو گئے تھے اور پاکستان نے جی محسوس کیا کہ اسے نظر انداز کیا گیا ہے اس کے اندر اس کو دس رسپیکٹ کیا گیا اس پرسیز میں سو یو ایس تالیبان پیس پرسیز اترنگ پوینٹ بیگراؤنڈ پیس پرسیز انیشال ٹاکس ان کی اوبجیکٹیوز ایس تالیبان پکستان بیگراؤنڈ آنشان پرسیز اکرام ٹاکس منٹی ٹاکس انیشال ٹاکس انیشال ٹاکس انیشان ہو بارکستان ہمجاز کے دین اسے تاریبان پرسیز میں آفانہ اساس سویسٹر کے اندر متقریباً بیس سالوں سے جو جنگ تھی وہ اس کا سیاسی حل تلاش کیا جائے اور امریکہ کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اپنے فوجی افغانستان سے نکالنا تھا پھر بدلے میں طالبان نے وعدہ کیا کہ وہ افغانستان کو دیش اجزاد گروپوں مطلب جسے الکائیڈا ہے اس کی پناہ گاہ نہیں بننے دیں گے پاکستان نے کافی ایم کی دار ادا کیا پاکستان کی میڈییٹر تھا اور پوزیٹیو دپلمیٹک ایفرٹس تو پاکستان پاکستان نے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی سہولت کاری کی اور پاکستان نے تاریخی طور پر طالبان کے اوپر جو اثر یعنی انفلوئنس تھا اس کو برکار رکھا طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں امریکہ نے پاکستان کی کردار کو بھی تسلیم بھی کیا اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھی اس کو بھی کافی جنگے کانسٹریکٹیو طور پر ایگرگنائز کیا گیا تھا اور اس کے اندر جو واشنٹن تھا اور اسلام آباد تھا ان کے تعلقات میں پھر بہتری آئی اور پھر چند سالوں کے اندر جو کشیرہ صورتحال تھی وہ بہتر ہوئی تو اس کے علاوہ جو یعنی پاکستان کا کردار تھا اس میں فروری دوہزار بیس کے میں امریکہ طلبان نے امر مہدے کے بعد امریکہ نے پاکستان کے ایک ادار کو تسلیم کیا اس کے بعد جو دائلوگ سے وہ دوبارہ شروع ہوئے سیکیورٹی ہو انصداج دہشت گردی ہو جا لکائیں اس کا کام ہو ایک بڑی سطح کے اوپر ان مسائل کو حل کرنے کے لئے توجہ دی گئی تھی جن ملٹرین اکانومی کوپریشن ڈسکرشن ڈسکرشن ڈبورٹ میلٹرین اکانومی دیگم و مشدر کرنے کے لئے دیکھنے کا مقابلہ جزا رفظی ان ڈبورٹی ہو جاتے سےieltے کو بڑی سکرشن، یو ہو سکر ا معنی آڈبورٹرن کے لئے توب، تو دل اقوار بنی بے ایکInsفان کو مصرح ، کام پاکستان کوویڈ نائنٹین ریسپونس تو پھر ملٹری اور اقتصادی تعاون میرا یعنی فوجی اقتصادی تعاون کے اوپر بات چیت ہوئی امریکہ نے پاکستان کو اقتصادی اور ترکیات امداد دی دونوں ہمارے کے تعلقات کو کے اندر بہتری ہے تعلیم ہو سیات ہو یا انفرسٹیکٹر ہو اس کے اندر امریکہ کی طرف سے سرمایہ کاری کی گئی تھی پاکستان کے اندر اور پاکستان جو کوویڈ نائنٹین کی صورتحال تھی اس کو بھی بہتر بنانے میں پاکستان کو کافی مدد ملی تھی اس کے علاوہ جو کانٹر تروریزم اور ریجنل سٹیبیلیٹی ایمین جوانٹ ایفرس انکانٹر تروریزم ویڈ دی ایو ایس ویڈرائنگ اس روپس روم افغانستان پاکستان رول ان مینٹیننگ ریجنل سٹیبیلیٹی ان پرمینٹنگ ریسر جنس آف تیروریس گروپس بکم ایون مور ایفرس انکانٹر تروریزم ویڈرائنگ ریسر جنس آف تیروریزم ویڈ دیشتگرد گروپوں کو دوبارہ اوبرنے کو روکنے میں اپنا قدار ادا کیا باقی جو انٹریجنس شیئرنگ تھی اور سزادی دیشتگردی کے اندر بھی پاکستان امریکہ کے درمیان تاون بڑھا سو امریکہ طلبان جو ہے وہ آمن کے عمل کے اندر جو پاکستان کا جو امریکہ طلقات کی بہا لیتی جا جنوبی ایشیا کے جو سیاستی اس میں پاکستان کا قدار کافی اہم تھا دونوں مالک کو جو یعنی کہ ان کے جو درمیان چیلنجز تھے ان کو بھی پاکستان نے ان کا چیلنجز کا سامنا کیا اور کوپریشن کو بھی بڑھایا باقی جو دلچسپیاں ان کی کچھ مشترک تھے تو افغانستان کے استقام میں دیشتگردی سے لڑنے میں یہ دونوں چیزیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تھی وہ مشترک تھیں اور دونوں مالک یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کے اندر استقام پیدا ہو جا افغانستان کے سرزمین القاعدہ دائش اور واقعی اسرا کے جو جن کے گروپس ہیں وہ استعمال نہ کریں دیشتگردی نہ ہو اس کے افغانستان میں پیس بھی لائے جائے اور دیشتگردی کو بھی مکمل طرف خاتمہ کیا جائے تو یہ امریکہ اور پاکستان دونوں مالک کے سیم انٹرسٹ تھے تو پھر اس کے ان کو اپنے انٹرسٹ پورا کرنے کے لیے دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کیا اور جو باقی جو مسائل کچھ کشیدکیاں پیدا ہوئی تھی افغانستان اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان تو ان دونوں نے ان مسائل کو بھی جن کے بات حل کرنے کے ذریعے اس کے اوپر توجہ دی ہو تو امریکہ نے جو ہے اپنے تعلقات کو مزید مستقم کرنے مزید بہتر کرنے کی کوشش کی پھر اس طرح سے تعلقات کو بہتر کرنا علاقے کی سطح کے اوپر امان ہو یا علم اسلام کی ہو اس کے اندر پھر انہوں نے دوسرے کے ساتھ تعاون کیا